خبر اتر پردیش کانپور سے جلہ کارگار میں بند ایک قیدی کی سندیت پرستیوں میں موت ہو گئی کارگار سے قیدی کو مرت عوستہ میں جلہ اسپطال لائے گیا اروپائی کی جیل کے سپائی اس کو اسپطال میں لواری چھوڑ کر چلے گئے سوچنا ملنے کے بعد پریجن اسپطال پہنچے جہاں پرشو کو دیکھ کر ان کا برا حال ہو گیا پریجنوں نے بتایا کہ اس کا وارنٹ تھا جس پر اس کو جیل بھیج دیا گیا تھا اس کو دیکھنے جیل گئے تھے لیکن اس کی باڈی دیکھنے کو ملی پریجنوں نے اروپ لگایا کہ جیل کے اندر اس سے پیسے مانگ کی گئی تھی جب اس نے پیسے نہیں دیئے تو اس کو جیل کے اندر مارا پیٹا گیا جس سے اس کی موت ہو گئی جس کے بعد جیل سے اس کی ڈیڈ باڈی اسپطال چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں میرا نام مدھو پانڈے میرا چھوٹا بھائی تھا کچھ نہیں اس کا چھوٹا سا وارنٹ تھا میرا چھوٹا بھائی ایک وارنٹ تھا اس کا سبہ پچیس کا اس میں پولیس والے نے دوڑاگ پکڑ لیا اس کو تھانے لائے تھانے لائے تراند اس کو جیل بھیج دیا ہم لوگ اس دن نہیں تھے ہم لوگ اس دن تھے نہیں باہر گئے ہوئے تھے فرکاباد وہاں سے آج پتا تلائج پپو پکڑ گئے ہم لوگ جیل بھیج دیا گیا پھر دوسرے دن ہم لوگ ملنے کے پتا تلائج پڑ گئے تھا کہ ملائی نہیں ہوتی ہے پھر اس نے آرام گھرنے کہا ملائی نہیں ہوتے تھے یہ دیر ہو گئی ملنے نہیں دیا وہ تین ان کے چمچے جو بیٹھے تھے انہوں نے ملنے نہیں ہم کو دیا میرے بھائی سے ملنے نے پھر تیسرے دن گا ہے بلے ویکسین نہیں ہے بولے ویکسین نہیں ہے ہم لکنوں سے آئے ہیں میں ہم بیکسن نہیں لے کے آئے ہمیں نہیں معلوم بولے وہ تو آٹر سے آتی تو لے آتے ہیں ہمیں بھائی ہم دور سے آئے ہمیں ملنے تو میرا بھائی اندر ہمیں ملنے تو کس دن کی بات ہے یہ کل کی بات ہے یہ آج بھی بات آج میرے بیکسن نہیں تھا ہم کو نہیں ہو میری چھوٹی بھائن کا بیکسن نگلوائے اس کو لے گئے جب یہ اندر گئی تو وہاں اسٹیٹر میں لے گئے جیلان نے مہاں ڈالا مہارا پیتا میور ریپورٹ نیو زب بھارت